ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سٹیٹس ویڈیو نمبر ٹوالب بارہ نمبر ویڈیو آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی اس سے پہلے گیارہ پارٹس یا گیارہ ویڈیوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے تمام موسٹ رپیٹیڈ اور موسٹ ایمپورٹ ایمسی کیوز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ہم نے تمام ایمسی کیوز کو فلٹر کیا ہے ایسے تمام ایمسی کیوز جو صاحب کا پیپرز میں انٹرویوز میں بار بار کمو بیش دو تین چار بار یا اس سے بھی زیادہ بار پوچھے گئے ہیں وہ تمام ایمسی کیوز ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل ووٹس ایپ نمبر کے سٹیٹس پر لگاتے ہیں جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں روزانہ کی بنیاد پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کے سٹیٹس چیک کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام ایمسی کیوز موسٹ ایمپورٹنٹ ایمسی کیوز ہوتے ہیں جنہیں مکمل وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بھی ای ٹیسٹ اکیڈمی کا سٹیٹس ملتا رہے تو آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کا افیشیل ووٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر درج ہے اسے ای ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اہم ترین سوالات آپ تیار کر سکیں اور ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ووٹس ایپ سٹیٹس سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سوال نمبر 276 اس سے پہلے کہ 275 275 سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ تمام سابقہ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل کونسی ہے پاکستان کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل منچھر جھیل ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز نوٹ کریں ہم کس طرح سے ان سوالات کو آگے لے کر چلیں گے کس طرح سے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے یہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم آپ کو کوئیسٹن کا ٹو دی پوائنٹ آنسر بتائیں گے اس کے بعد اس کوئیسٹن سے متعلقہ وہ تمام وضاحت دیں گے جو سابقہ پیپرز میں بار بار رپیٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اس باکس کے اندر یہ جو آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر شو کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ باکس اس باکس میں ہم آپ کو ان تمام نوٹس کے بارے میں بتائیں گے جو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اپنے تیار کردہ ہیں ہمارے جتنے بھی نوٹس ہیں تمام موسٹ امپورٹنٹ اور کرنٹ ایڈ پاسٹ پیپرز پر مشتمل ہیں اور ہمارے نوٹس جو ہیں یہ روزانہ کے بنیاد پر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں اس لیے اس باکس میں جن نوٹس کے بارے میں جن آسامیوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے ان آسامیوں کے نوٹس آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے بزریا ڈاک مگوا سکتے ہیں ویورس منچر جھیل جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی قدرتی صاف پانی کی جھیل ہے یہ جھیل صبح سندھ کے زیلہ دادو اور زیلہ جام شورو کے درمیان واقعہ ہے منچر جھیل تقریباً تین سو پچاس مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ گہرائی جو ہے وہ تقریباً پانچ میٹر یا سولہ فٹ تک ماپی جا سکی ہے سوال نمبر دوستو ستتر فیس بوک کو کس نے مطارف کروایا فیس بوک کو مارک زکربرگ نے مطارف کروایا یہاں پر آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح جواب ہے فیس بوک ایک امریکن ٹیکنالوجی ہے مارک زکربرگ نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی سے سائیکالوجی اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی بچپن سے ہی مارک زکربرگ کو کمپیوٹر سے متعلقہ مختلف تخلیقی سرگرمیاں کرنے کا شوق تھا یہ ایک پروگرامر تھا مارک زکربرگ نے چار فروری دوہزار چار کو فیس بوک متعارف کروایا سوال نمبر دوستو اٹھتر صوبہ پنجاب میں کل کتنی تحصیلیں ہیں صوبہ پنجاب میں کل تحصیلوں کی تعداد ایک سو چھالیس ہے یہ ون فورٹی سکس آنسر آپ کو دوہزار بائیس کے پوائنٹ او ویو سے بتایا گیا ہے ایکشن میں ضرور بتائیے گا صوبہ پنجاب کا کل رقبہ دو لات پانچ ہزار تین سو چوالیس مربع کلومیٹر ہے صوبہ پنجاب میں کل نوڈویین ہیں چھتیس ازلاں ہیں اور کل تحصیلیں ایک سو چھالیس ہیں یہ تینوں پوائنٹس یاد رکھیں بہت سے پیپرز میں یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ رپیٹ ہوئے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو سیونٹی نائن جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی کب نافذ کی جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو نافذ کی ویورس یہاں پر ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے ایسا مس کنسپٹ ہے جو کانڈیڈیٹس کو پیپرز میں فیل کرنے کا سبب بن رہا ہے نوڈ کر لیں پاکستان میں اب تک دوہزار بائیس تک تین مارشلال لگائے گئے ہیں لیکن کانڈیڈیٹس یہاں پر چار پر ٹک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پرویز مشرف نے جو بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو لگایا تھا یہ بھی مارشلال لہ تھا نہیں یہ مارشلال لہ نہیں تھا جنرل پرویز مشرف نے جو ملک میں نافذ کیا تھا وہ ایک ایمرجنسی تھی ایمرجنسی اور مارشلال لہ میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے پھر کسی ویڈیو میں آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا اس کے علاوہ ویورس نوڈ کر لیں جنرل پرویز مشرف جو ہے یہ پاکستان کے ساتھویں آرمی چیف اور پاکستان کے دسویں صدر رہ چکے ہیں سوال نمبر دو سو اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کب قائم کیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو سولہ سو میں قائم کیا گیا یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے ویورس ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو تجارت کی گرز سے ہندوستان میں داخل ہوئی اس کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا لیکن داخلے کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کو جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے 31 دسمبر سولہ سو کو قائم کیا گیا اس کا ہیڈکوارٹر لندن انگلینڈ میں تھا اس کے بانی کا نام جون وارٹس اور جارج وائٹ تھا ان دو لوگوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی ویورز مزید آگے دانے سے پہلے آپ سے رکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے لیٹسٹ سوال پیپرز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں ویورز نوٹ کر لیں دیلی ٹیسٹ آن ای ٹیسٹ کے تمام سوالات کو نوٹس کی صورت میں جوابات اور مکمل وضاحت کے ساتھ ترتیب دے دیا گیا ہے کمپائل کر لیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے 300 موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹنز کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ تمام ایسے کوئسٹنز ہیں ایسے ایم سی کیوز ہیں جو سابکا پیپرز میں اور انٹرویوز میں بار بار پوچھے گئے ہیں انہیں موسٹ امپورٹنٹ سے ہٹ کر اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی ڈگری ہو تو وہ ان کے لیے یوز کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ نوٹس سکیل ون سے گریڈ سیونٹین تک کے پیپرز میں اور انٹرویوز میں آپ کے لیے اہم ترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ یہ نوٹس بزریاں ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل ووٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاک مگوائیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی پیپر کے تحریری امتحان یا انٹرویو کی تیاری کے لیے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آلنائن آرڈ کر کے بھی بزریاں ڈاک نوٹس مگوانا سکیں گے سوال نمبر دو سو اکاسی بہاولپور شہر کس دریاء پر واقع ہے بہاولپور شہر جو ہے یہ دریائے سطلوج پر واقع ہے یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے ویورز بہاولپور وہ پہلی ریاست ہے جس نے سب سے پہلے پانچ اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شمولیت اختیار کی بہاولپور ریاست کا نام سترہ سو اٹالیس میں ریاست بہاولپور کے نواب بہاول کے نام کے مناسبت سے رکھا گیا بہاولپور کا شہر جو ہے یہ دریائے سطلوج پر واقع ہے یہ رکبے کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا زیلہ ہے اس کا کل رکبہ 246 مربع کلومیٹر ہے سوال نمبر 282 رحیم یار خان کا پرانا نام کیا تھا رحیم یار خان کا پرانا نام نو شہرہ تھا آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے یہ ایسا کویسٹین ہے جو یونیک ہے کینڈیٹس کو جب ہم نے اسے موک ٹیسٹ کے ذریعے پوچھا اپنے سٹیٹس پر لگایا ای ٹیسٹ اکیڈمی کے یا ای ٹیسٹ فیس بک پیج پر اسے ڈسپلی کیا گیا تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ کینڈیٹس نے اس کا رونگ آنسر دیا نوٹ کر لیں رحیم یار خان کا پرانا نام نو شہرہ جدید تھا جسے 1881 میں بھاولپور کے نواب صادق خان نے اپنے بیٹے کے نام کی مناسبت سے بدل کر رحیم یار خان رکھ دیا سوال نمبر 283 دنیا کی وہ کونسی زبان ہے جس میں سب سے زیادہ حروف تحجی ہیں ویورز کمبوڈین جو ہے یہ ایسی لینگویج ہے جس میں سب سے زیادہ حروف تحجی ہیں کمبوڈین لینگویج کو کمبوڈین زبان کو خیمر بھی کہا جاتا ہے خیمر یا کمبوڈین زبان میں سنسکرت اور پالی زبان کے اثرات ملتے ہیں جس طرح سنسکرت اردو یہ زبانیں ہیں اس طرح پالی بھی ایک زبان کا نام ہے یہ کمبوڈیا کی سرکاری زبان ہے کمبوڈین یا خیمر زبان میں کل حروف تحجی کی تعداد 74 سوال نمبر دو سو چوراسی زیادہ تیارہ حادثہ میں کب جا باہک ہوئے زیادہ تیارہ حادثہ میں سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو جا باہک ہوئے زیادہ پاکستان کے دوسرے آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چھٹے صدر بھی تھے آپ مورخہ سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو سی تھرٹی ہرکولیس تیارہ میں سفر کر رہے تھے اور بہاولپور سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے کہ اچانک تیارہ میں خرابی واقعہ ہوئی اور تیارہ دریائے ستلج کے قریب بہاولپور میں تباہ ہو گیا سوال نمبر دو سو پیچاسی گزوہ بدر میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی گزوہ بدر میں کل تین سو تیرہ مسلمانوں نے شرکت کی آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز گزوہ بدر جو ہے یہ سترہ رمضان المبارک دو ہجری میں لڑا گیا گزوہ بدر کو یوم الفرکان بھی کہا جاتا ہے گزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ کرام نے حصہ لیا اور ان کے مدد مقابل جو کفار تھے ان کی تعداد ایک ہزار تھی صحابہ کرام میں سے چودہ صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے جبکہ ستر کفار مارے گئے اور ستر کفار کو قیدی بنا لیا گیا ویورز یہ جتنے بھی موسٹ امپورٹنڈ اور ریپیٹیڈ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں یہ تمام ایم سی کیوز یہ تمام سوالات ہم نے ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے لیے ہیں یہ تمام سوالات آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر بھی ملیں گے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کا طریقہ گار انتہائی سیمپل ہے گوگل پر جا کر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی اسے اوپن کریں اس میں تمام موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ موسٹ رپیٹڈ ایم سی کیوز آپ کو ملے گے یہاں سے آپ تیاری کریں اور کسی بھی امتحان کو تحریری امتحان ہو یا انٹرویو ہو اسے آپ آسانی سے کریک کر سکیں گے سوال نمبر دو سو چھہاسی کیا کوئی ایسا سال بھی گزرا ہے جس میں پینتیس روزیں رکھے گے بلکل جی ہاں اوپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے بلکل ایسا سال گزرا ہے جس میں پینتیس روزیں رکھے گے اب یہ بڑا ہی یونیک سا کوئیسٹن ہے پینتیس روزیں کس طرح سے رکھے گے انیسا پینتیس میں یکم جنوری کو پچیس رمضان المبارک تھا اور کمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے نومبر میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس طرح انیسا پینتیس میں کل پینتیس روزیں رکھے گے نوٹ کریں کس طرح سے یہ پینتیس بنتے ہیں یکم جنوری 1935 کو 25 رمضان المبارک ہونے کی وجہ سے چھے روزے جنوری 1935 میں رکھے گئے اور 1935 میں ہی نومبر میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور 26 دسمبر کو ختم ہوا اس طرح 1935 میں دوبارہ 29 روزے رکھے گئے یہ کل 1935 میں 35 روزے رکھے گئے چھے روزے سٹارٹ میں رکھے گئے جنوری میں اور باقی کے 26 جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں رکھے گئے اس طرح سے یہ ٹوٹل 35 روزے بنتے ہیں سوال نمبر 287 صوبے کی جو سب سے بڑی عدالت یا کوٹ ہوتا ہے اسے ہائی کوٹ کہا جاتا ہے یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے زیلا کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اسے سیشن کوٹ کہتے ہیں صوبے کی سب سے بڑی عدالت کو ہائی کوٹ کہتے ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت کو سپریم کوٹ کہا جاتا ہے برے سگیر میں پہلی بار ہائی کوٹ کو 1866 میں قائن کیا گیا ہائی کورٹ کے جج صحابان 62 سال کی عمر تک خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں کل پانچ ہائی کورٹ ہیں جن میں لاہور ہائی کورٹ کراچی ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کوئٹہ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہیں سوال نمبر 288 اسلام میں کتنی حدود ہیں جن کی سزا قرآن و حدیث میں متین ہے اسلام میں چھے حدیں ایسی بتائی گئی ہیں جو قرآن و حدیث میں متین کی گئی ہیں آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہ جو چھے حدیں ہیں ان میں زنا کرنا بھوتان لگانا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یا ڈکیتی کرنا شراب پینا اسلام سے پھر جانا یہ چھے حدود تو ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں متین کی گئی ہیں اب آگے جا کر انہیں مزید وضاحت سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیں ہیں یہ قرآن و حدیث میں کس کس جگہ پر موجود ہیں سب سے پہلے زناکاری کے بارے میں ہیں زناکاری کی اسلام میں سزا کیا ہے اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو اس کی سزا سو کورے ہیں سورہ النور آیت نمبر دو میں اسے وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو اسے سو کورے مارے جائیں اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو حدیث میں ملتا ہے کہ اسے پتھر مار مار کر جسے رجم کرنا کہتے ہیں ہلاک کر دیا جائے دوسرے نمبر پر جو حد ہے وہ حد ہے بھوتان لگانے پر اگر کوئی بھوتان لگاتا ہے زناکاری کا الزام لگاتا ہے کسی پر چاہے وہ کوئی آگے مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اسی کورے مارے جائیں گے سورہ النور کی آیت نمبر چار میں یہ حد موجود ہے وہاں پہ آپ اسے چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی حوالہ جات آپ کو بتائے جا رہے ہیں انہیں نوٹ کر لیں پیپر سے ہٹ کر بھی آپ کی عام روٹین لائف میں یہ آپ کے کام آئیں گے یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں یہ بہت سے پیپر میں رپیٹ ہوئے ہیں اس لئے آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد ہے چوری کرنا چوری کی سزا ہے کہ چور کا ہاتھ کار دیا جائے سورہ المائدہ میں آیت نمبر اٹھتیس میں اس کا ذکر موجود ہے اس کے بعد ہے ڈاکہ ڈالنا یا ڈکیتی کرنا قرآن مجید میں ڈکیتی کی چار سزائیں بتائے گئی ہیں جن میں قتل فانسی ہاتھ پیر مخالف سندھ سے کار دینا جلہ وطنی یہ چار سزائیں شامل ہیں اور یہ چاروں سزائیں سورہ المائدہ آیت نمبر تینتیس میں موجود ہیں پانچوے نمبر پر ہے شراب پینہ شراب پینے کے بارے میں حد کا تغیر نہیں کیا گیا شراب کی ممانت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چالیس کوڑے مارے جاتے تھے چھتے نمبر پر جو حد ہے اس میں ہے اسلام سے پھر جانا جسے مرتد ہونا کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ کافر ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے قرآن میں مرتد کے تمام آمال ضائع ہونے کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے جو کہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو سترہ میں موجود ہے حدیث مبارکہ میں مرتد کو جہنمی قرار دیا گیا ہے اس کی سزا قتل مذکور ہے جو کہ البخاری کتاب الدیات میں موجود ہے کوئیسٹن نمبر ٹو ایٹی نائن ہنگل ڈیم کہاں واقع ہے ہنگل ڈیم جو ہے یہ صوبہ بلوچستان میں واقع ہے یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے ہنگل ڈیم زیلا لس بیلا بلوچستان میں واقع ہے یہ ایک چھوٹا ڈیم ہے جسے دریائے ہنگل میں آنے والے سلاب کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس ڈیم کی کل امچائی جو ہے وہ باون میٹرز ہے اس ڈیم کی انسٹارڈ کپیسٹی تین اشاریہ پانچ میگا وارٹ ہے جس علاقہ میں یہ ہنگل ڈیم بنایا گیا اس علاقہ کی ہندو کمیونٹی نے اس کی کنسٹرکشن پر احتجاج کیا کہ اس ڈیم کو یہاں پر نہ بنایا جائے کیونکہ جہاں سے یہ ڈیم بنایا جا رہا تھا جہاں پر وہاں پر ہندو کا ایک تاریخی مندر تھا جس کا نام تھا ہنگل جمباتا اگر وہاں پر ڈیم بنایا جاتا تو ہندو کے اس مندر کو مسمار کرنا پڑتا گرانا پڑتا تو ہندو کے اس مذہبی مقام کو مندر کو بچانے کے لیے اس ڈیم کو اس ایریا سے سولہ کلومیٹر دور بنانے پر دوبارہ پلاننگ کی گئی اور منظوری دی گئی اس کے علاوہ دوزار آٹھ میں بلوچستان اسمبلی نے ہنگل ڈیم بنانے کی مخالفت کی اس ڈیم کو بنانے کے لیے پلاننگ ریسرس جو ہے یہ انیس سو بانوے میں کی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ ڈیم سیاسی مخالفت مالی دشواری اور مزید کچھ معاملات کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا سوال نمبر دو سو نبے نو علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی نو علیہ السلام نے تقریباً نو سو پچاس سال تبلیغ کی نو علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ترتالیس بار آیا ہے نو علیہ السلام کی نو سو پچاس سال تبلیغ کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ الانقبوت آیت نمبر چودہ میں موجود ہے نو علیہ السلام کی قوم میں پانچ نیک بزرگ ولی اللہ گزرے نو علیہ السلام کی قوم نے ان نیک پانچ بزرگوں کی بت بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی جس پر آپ نو علیہ السلام نے انہیں روکا کہ لوگ باز آ جاؤ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شرک ہے یہ اللہ کی عبادت میں شامل نہیں ہے مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تبلیغ کی ان کی تبلیغ سے چند ایک لوگ ساٹھ اسی یا نوے لوگ مسلمان ہوئے ایمان لائے ویورز نوٹ کر لیں ایٹیسٹ اکیڈمی نے ایٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے آپ گوگل پلی سٹور سے ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کر سن لیں آپ نے گوگل پلی سٹور پر جانا ہے وہاں پر ایٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ آ جائے گی اسی اوپن کریں اور پاکستان میں کنڈکٹ ہونے والے کسی بھی جوب سے متعلقہ تحریری امتحان کی یا انٹرویو کی تیاری بلکل بہ آسانی فری آف کاؤسٹ کریں جیسے ہی آپ ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ایپ کو فائیو سٹار ریٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک قیمتی رائے ضرور دیا کریں سوال نمبر 291 سوبہ سندھ کا دارالحکومت کون سا شہر ہے سوبہ سندھ کا جو کیپیٹل ہے دارالحکومت وہ کراچی ہے یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے اس وقت جو موجودہ دارالحکومت ہے پاکستان کا وہ اسلام آباد ہے سوبہ پنجاب کے دارالحکومت کا نام لاہور ہے سوبہ سندھ کے دارالحکومت کا نام کراچی ہے سوبہ گلوچستان کے دارالحکومت کا نام کوئٹا ہے سوبہ خیبر پختونخا کے دارالحکومت کا نام پشاور ہے سوبہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت کا نام گلگت ہے آزاب جمعو اینڈ کشمیر کے دارالحکومت کا نام مزفر آباد ہے یہ تمام ایسے کیپٹلز دارالحکومت آپ کو بتائے گئے ہیں جو صاحب کا پیپرز میں بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں ان تمام کیپٹلز کو دارالحکومت کو یاد رکھیں تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ آسانی سے دو تین چار نمبر لے سکیں سوال نمبر 292 دین اسلام میں ذریعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاغو ہوتا ہے ویورز دین اسلام میں ذریعی پیداوار پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے اشر کہا جاتا ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہوگا ویورز یہاں پر اشر جو ہے اس کی بھی دو اقسام ہیں ایک تو اشر وہ ہے جو اس زمین سے لیا جائے گا جو بارش سے قدرتی طریقہ کار سے قدرتی وسائل سے سراب کی جاتی ہے اور دوسری زمین وہ ہے جو مصنوعی طریقہ کار سے سراب کی جاتی ہے جو زمین بارش کے پانی سے سراب ہوتی ہے اس زمین میں پیدا ہونے والی فصل پر دس فیصد اشر ادا کیا جائے گا جبکہ جو زمین ٹیول نہر یا کونے وغیرہ سے مصنوعی طریقہ کار سے سراب کی جاتی ہے اس زمین میں جو فصل پیدا ہوگی اس فصل پر پانچ فیصد اشر ادا کیا جائے گا سوال نبر دوستران میں قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کل پانچ مساجد کا ذکر آیا ہے یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے ان پانچ مساجد میں مسجد الحرام مسجد الاقصہ مسجد زرار مسجد نوی اور مسجد قبع شامل ہیں سوال نمبر دوستران میں رابعہ نے پچاس میں سے سینتالیس نمبر حاصل کیے پرسنٹیج معلوم کریں ویورز یہ ایسا کوئسٹن ہے جو تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے آپ تمام پاس پیپرز اٹھا لیں انہیں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ سوال اس میں مختلف کبھی نام چینج ہوئے ہیں لیکن پرسنٹیج پوچھی گئی ہے کئی پر سو میں سے آوٹ آف ہنڈرڈ میں سے مارکس بتائے گئے ہیں اور ان کی پرسنٹیج پوچھی گئی ہے ڈیفرنٹ ویلیوز سے سیم کوئسٹن رپیٹ ہوا ہے رابعہ نے اگر پچاس میں سے چالیس نمبر حاصل کیے ہیں تو یہ نائنٹی فور پرسنٹ چورانوے فیصد نمبر بنیں گے فیصد معلوم کرنے کا فارمولا لازمی تیار کریں کیونکہ ریٹن ٹیسٹ کے علاوہ انٹرویوز میں بھی یہ فارمولا بار بار رپیٹ ہوا ہے سیمپل ہے آپ نے حاصل کردہ نمبر جنہیں اپٹینڈ مارکس کہا جاتا ہے انہیں ٹوٹل مارکس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے آپ کے پاس پرسنٹیج نکل آئے گی جن کینڈیڈیٹس کو فارمولا میں کلفیل ہو تو وہ کمنٹ کر دیں کمنٹ سیکشن میں انہیں فارمولا بتا بھی دیا جائے گا سوال نمبر 295 یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں مستقل ارکان کی تعداد کتنی ہے ویورز یو این ایسی یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں جو پرمنٹ میمبرز ہیں مستقل میمبرز ہیں ان کی تعداد پانچ ہے ان پانچ پرمنٹ میمبرز میں چائنا یوکے یو ایسے رشیا اور فرانس شامل ہیں ویورز یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے یہ یونائیٹی نیشن کا سب سے اہم حصہ ہے یہ حصہ یہ آرگن کل پندرہ میمبرز پر مشتمل ہے جس میں پانچ میمبرز جو ہے وہ مستقل ہیں باقی کے جو دس میمبرز ہیں وہ ہر دو سال بات تبدیل ہوتے ہیں الفابیٹیکلی ان کی ارینجمنٹ ہے الفابیٹیکلی یہ میمبرز تبدیل ہوتے ہیں ہر دو سال کے بعد نئے دس ممالک کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ یو این ایس سی کی میمبرشپ میں شامل ہو سکیں اور اپنی سجیشنز جو ہیں وہ یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کو دے سکیں سوال نمبر دو سو چھیانوے گلاہ محمد بیراج کا دوسرا نام کیا ہے گلاہ محمد بیراج کا دوسرا نام کوٹری بیراج ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورس یہ بیراج صبح سندھ میں جام شورو اور حیدر آباد کے درمیان واقع ہے اس بیراج کی کل لبائی تین ہزار فٹ ہے اس بیراج کو دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا یہ بیراج انیس سو پچپن میں آپریشنل کیا گیا اس بیراج کا افتتہ گورنر پاکستان گلاہ محمد نے کیا کوٹری بیراج کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ سلاب کی صورت میں پانی کو اس بیراج میں کنٹرول کیا جائے تاکہ سلاب کی وجہ سے نقصانات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اس بیراج میں پانی کے خروج کے لیے چوالیس خارجی راستے رکھے گئے سوال نمبر دوسوستان میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے تربیلہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنایا گیا ڈیم ہے ویورس صبح خیبر پختون خواہ کی ڈیویین ہزارہ میں یہ واقعہ ہے وہاں پر اسے بنایا گیا ہے ڈیویین ہزارہ میں ایک زیلہ ہے جسے ہریپور کہا جاتا ہے وہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے تربیلہ اس گاؤں کے نام کی مناسبت سے اس ڈیم کا نام رکھا گیا ہے اور وہی پر تربیلہ میں ہی اس ڈیم کو بنایا گیا ہے تربیلہ ڈیم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ زیلہ ہریپور خیبر پختون خواہ میں واقعہ ہے تربیلہ ڈیم کی تعمیر کا کام انیس سو اٹھ سٹھ میں شروع کیا گیا اور انیس سو چھہتر میں یہ ڈیم مکمل طور پر تیار گوا تربیلہ ڈیم کو بنانے کے لیے ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور ورڈ بینک نے مالی طور پر معاملت فراہم کی سوال نمبر دوسو بچے کی پیدائش کے وقت ٹی بی سے بچاؤ کے لیے کون سی ویکسین لگائی جاتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ بچے ٹی بی کے مرض سے محفوظ رہ سکیں اس ویکسین کو بی سی جی کہا جاتا ہے یہاں پر آپشن اے جو ہے وہ صحیح جواب ہے بی سی جی سٹینڈس فار بیلکس کیم لیٹ گورین یہ اس کا مخفف ہے یہ ایک ویکسین ہے جو کہ بچے کے پیدا ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لگائی جاتی ہے ویورز یہ ویکسین یوز کرنے سے بچہ جو ہے وہ ٹی بی کے مرض سے محفوظ رہتا ہے ٹی بی سٹینڈس فار ٹیوبر کلوسز ٹی بی جو ہے یہ ٹیوبر کلوسز کا مخفف ہے ویورز اس ویکسین کو جس کا نام بی سی جی ہے یہ اس کا دریافت کرنے والا جو سائنس دان تھا اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے بی سی جی ویکسین کو انیس سو آٹھ سے انیس سو اکیس کے دورانیا میں دریافت کیا گیا سوال نمبر دو سو نینانوے کویسٹن نمبر ٹو ڈبل نائن بٹر فلائی سٹوک کیا ہوتا ہے بٹر فلائی سٹوک جو ہے یہ تیراکی کا سویمنگ کا ایک طریقہ ہے یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے ویوس جب سویمنگ کرتے ہیں اگر آپ نے سویمنگ کی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سویمنگ کے چار بنیادی طریقہ کا ہے جس میں بٹر فلائی سٹوک بیک سٹوک بریسٹ سٹوک اور فری سٹائل سٹوک شامل ہیں لاسٹ کویسٹن ہے اس ویڈیو کا کتوں ڈوگ کی مدد سے تلاش کرنا کیا کہلاتا ہے جب کتوں کی مدد سے کسی جگہ پر تلاشی لی جاتی ہے چاہے وہ کسی حادثہ کی صورت میں ہے یا چاہے کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہے ایسی سرچ کو ایسی تلاشی کو کینائن سرچ کہا جاتا ہے یہاں پر آپشن بی جو ہے وہ صحیح جواب ہے ویورس بیلڈنگز کے گر جانے کی صورت میں یا کسی ملبہ میں پھسے ہوئے زندہ مرتع متاثرین کو نکالنے کے لیے جو تریکہ کار یا سرچ کی جاتی ہے تلاش کی جاتی ہے ان میں چار طریقہ کار شامل ہیں جن میں ٹیکنیکل سرچ کینائن سرچ وائیڈ سرچ اور فیزیکل سرچ شامل ہیں یہ چار طریقہ کار ہیں چار سرچیز ہیں جو کی جاتی ہیں مزید آگے کی کسی ویڈیو میں ہم آپ کے شاہر مکمل وضاحت سے ان چاروں ٹائپز کو بھی ڈسکس کریں گے ویور جس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیٹس سوال پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ ان تمام سوالات کو روزانہ کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا اوفیشیل نمبر ای ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان تمام سوالات کو تیار کرسکیں